نمشکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے مل انفرٹیلیٹی کی سمسطے کے بارے میں اصل میں یہ سمسطے دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے جو بھی کپل ہیں آج کل بہت ڈپریشن میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کئی کوششوں کے بعد اکثر وہ ڈاکٹرز کے بات جاتے ہیں یا پھر وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کا سولیشن ڈونتے ہیں کہ اصل میں جو مل انفرٹیلیٹی ہے اس کا کاوز کیا ہے اور آج ہم اسی کاوز یعنی اسی کارن کے بارے میں بات کریں گے کہ جو مل انفرٹیلیٹی ہے اس کے مکھیتہ چار کارن ہوتے ہیں لیکن یہ مل انفرٹیلیٹی کے بارے میں پتا کیسے چلتا ہے دیکھیں جب کوئی بھی ایک کپل اپنی فیملی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لیکن اگر بیبی کنسیو نہیں ہو پاتا ہے تو پھر وہ ٹیسٹ کراتے ہیں اور تب جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ میل انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے تو اگر ہم میل انفرٹیلیٹی کے ایشو کے بارے میں بات کریں تو مکھیتہ چار اس کے سب سے بڑے کارن ہوتے ہیں جس میں سے سب سے پہلا ہوتا ہے ویریکو سیل اب یہ ویریکو سیل کیا ہوتا ہے ویریکو سیل اصل میں ایک سمسیہ ہے جس میں جو ہماری وینز ہوتی ہیں جہاں سے ہمارا اکسیجنیٹیڈ بلڈ جو جا رہا ہوتا ہے جو پورا سرکولیشن ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارا ایک وال ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ویریکو سیل میں اصل میں دکت کیا آتی ہے کہ ہمارے جو باڈی کا جو بلڈ فلو ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے ہماری باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آکسیجنیٹیڈ بلڈ جاتا ہے اور آکسیجن کنزیوم ہونے کے بعد نورمل بلڈ اوپر آتا ہے پھر وہ آکسیجن لیتا ہے اور پھر اس طریقے سے فلو چل رہا ہوتا ہے جب یہ بلڈ ٹیسٹیکل کے پاس سے ہوتا ہوا گزارتا ہے تو وہاں پر اصل میں کچھ والز لگے ہوتے ہیں ان والز سے کیا ہوتا ہے جو بلڈ اوپر جاتا ہے جیسے ہرٹ نے بم کیا بلڈ اوپر گیا پھر ہرٹ نے بم کیا بلڈ اوپر گیا لیکن جو وہ وال خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جو بلڈ اوپر جا رہا ہے وہاں پر رک جاتا ہے وہ رکنے کی بجائے واپس بیک آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ واپس وین میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا بلڈ فلو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور اسی کے قارن جو ٹیسٹیکل کے فنکشنز ہے یعنی جو سپرم پروڈکشن وغیرہ ہے اس میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ساتھ وینز میں سویلنگ آنا پین ہونا اس کی ایک پہچان ہوتی ہے تو وریکوس ہیل ایک بہت بڑا قارن ہے جو جنرلی میلز میں دیکھا جاتا ہے اب اگر میں سیکنڈ اس کے کاؤز کی بات کروں اس کے دوسرے قارن کی بات کروں تو ایزو سپرمیا اس کا دوسرا سب سے بڑا قارن ہے ایزو سپرمیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نل سپرم کاؤنٹ ہونا یعنی آپ کا جو سپرم ہے اس کے اندر جو مورٹیلٹی ہوتی ہے جو مورفولوجی ہوتی ہے اس کا نل ہونا یا اتنا کم ہونا جس سے ایک بیبی کنسیو نہیں ہو پا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنا پڑے گا اصل میں جو کسی بھی میل کا جو سپرم ہوتا ہے اس سپرم کی کئی کاؤلیٹی دوتی ہیں جیسے مورفولوجی مورٹیلٹی یعنی وہ سپرم کتنا ایکٹیو ہے کتنی سپیڈ سے کتنی جلدی سے وہ ایک لیڈی کے ایک کے ساتھ پینٹریٹ کرتا ہے اور بیبی کنسیو ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اندر ہی کاؤلیٹی نہیں ہے کم ہے یا جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہے تو ایسا نہیں ہو پاتا ہے وہ ایک پینٹریٹ نہیں ہو پاتا ہے اور بیبی کنسیو نہیں ہو پاتا ہے تو میل انفرٹیلٹی کا دوسرے سب سے بڑا کارن جو ہے وہ ایزوسپرمیا ہے اس کے کارن بہت سارے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں بہت ڈیٹیل میں بنا رکھی ہیں آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہو اگر اس کے بعد میں بات کروں تو تیسرا ہوتا ہے ہمارا انوائرمنٹل کنڈیشن اب انوائرمنٹل کنڈیشن کیا ہوتی ہے اب انوائرمنٹل کنڈیشن میں مان لیجئے کسی طریقہ کا کیامیکل ہمارے اندر جا رہا ہے کہ ہم ایسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یا ایسی پولیوٹیٹ سٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو ہمارا سانس کے تھوک کیامیکلز اندر جا رہے ہیں سپرم کاؤنٹ میں لو ہو جانا یا سپرم کاؤنٹ میں پرابلم آنا یا پھر ایون ہمارا جو سپرم پروڈکشن ہے اس میں دکت آنے جیسی سمسیاں بن جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کچھ پرکوشنس لینے ہوتے ہیں وہ پرکوشنس ہمیں کیا لینے ہیں وہ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں سمجھتے ہیں اور ان چینجز کو اپنے دیلی لائف میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری جو پروڈکشن ہے یہ ایزیلی سالف کی جا سکے اگر ہم چوتھے پوئنٹ کی بات کرتے ہیں تو that fourth reason is genetic یعنی کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ماتا پتا سے کوئی سمسیاں آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جس میں جو DNA اس DNA میں ہی وہ پروڈکشنے کے اندر آ جاتی ہے تو جو جنیٹک والا کیس ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز لگ بھگ نہ کے برابر ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں وریکوسیل کی ایزوسپرمیا کی اولیگوسپرمیا کی اور جو انوارمنٹل کنڈیشن کے کارن جو کاؤز ہوتا ہے ان سبھی کے solution کافی حد تک possible ہوتے ہیں اس سے related بھی آپ ہمارے چانل پر جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں before اور after کی report دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں بہت سارے ڈاؤٹ ہوتے ہیں اور ان ڈاؤٹس کو کلیر کر کے جب ہم ان کا بھارت ہموپیتی میں ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں پرٹیکورلی پیشنٹ کے ایک آرڈنگ میڈیسن کو کسٹمائز کرتے ہیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کو بہت ہی جلدی ایک اثردار ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے کس طرح کی یہ ریزلٹ ہوتے ہیں آپ یہ ویڈیوز کو دیکھ کے وزٹ کر سکتے ہیں میرے چانل پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے دیئے گا نمبر پر کال کر کے بھارت ہموپیتی کے ڈاکٹر سے فری آف کاؤس کنسرٹ کر سکتے ہیں اپنی سمسیا کا سجھاب جان سکتے ہیں اپنی سمسیا کا سولیوشن جان سکتے ہیں اور ایون آپ کمنٹ کے مادیم سے بھی اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم جلدی سے جلدی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو میں آشا کرتا ہوں اس پوری ویڈیو کے مادیم سے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ انفرٹیلیٹی کے چار مکھے کارن کون سے ہیں پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں